بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم ایک بار پھر سے بات کریں گے پرتگال کے حوالے سے اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم پرتگال کے حوالے سے آپ کو اتھینٹک انفرمیشن پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ تمام ذرائع جو سرکاری ذرائع ہیں غیر مصدقہ اور غیر مصدقہ نیوز اور خبریں اور افواہیں ہم ان کو انٹرٹین نہیں کرتے بلکہ ہم وہ تمام معلومات جو آپ تک پہنچاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ صحیح اور جانون ذرائع سے آپ کے پاس پہنچ سکے تو آج کی ویڈیو بھی ہم اسی پہ بیس کریں گے پرتگال کے حوالے سے اور کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں پرتگال کے حوالے سے جو بھی کوئریز ہیں ان کو ہم صحیح طور پر ایڈریس کر سکیں اور ان کو ہم بتا سکیں کہ کس طرح آپ نے اپنے کام کو کرنا ہے کس طرح ویزے کے حوالے سے پروسس کرنا ہے کس طرح آپ نے ٹی آسی کے حوالے سے پروسس کرنا ہے یہ تمام چیزیں ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں بھی ڈسکس کریں گے اور آنے والی ویڈیوز میں بھی ڈسکس کریں گے تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ پرتگال کے حوالے سے مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس چینل پہ پہلے سے پرتگال کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز موجود ہیں لیکن اب ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ پرتگال کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پہ ایک ویڈیو ہم جاری کریں گے جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا تو اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ صحیح معلومات آپ تک پہنچ سکیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹی آر سی لینے کے لیے اور پرتگال میں رہنے کے لیے بہت سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ڈاکومنٹس ضروری ہوتے ہیں کہ منسٹری آف فورن افیر سے اٹیسٹ کروائے جائیں اور اس کے بعد اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان تمام کاغذات کو پرتگال کی امبیسی سے بھی اٹیسٹ کروائے جائیں تو یہ ایک بڑا پروسس ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس پروسس کو کس طرح کیا جائے گا آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام امور پہ گفتو کریں اور خاص طور پر جو ٹی آسی لے رہے ہیں ہمارے دوست ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پولیس کلیرنس سارٹیفیکیٹ اور اس طرح کے دوسرے سارٹیفیکیٹس جائیں انہیں ضرورت پڑتی ہے کہ وہ پرتگال کی امبیسی سے اس کو اٹیسٹ کروانے کی تو یہ پروسس کیسے ہوگا اس کے علاوہ برس سارٹیفیکیٹ ہیں دوسرے جو کاغذات ہیں جو ریزیڈنس حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو اور والدائن کو بلانا چاہتے ہیں پرتگال کے اندر ان کے لیے جو کاغذات ہیں ان کے ٹیسٹیشن کا طریقہ کیا ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم اس پہ ہی بات کریں گے اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب سب سے پہلے تو کانٹیکٹس ہیں آپ کو نظر آرہا ہوگا ان کی ویب سائٹ ہے یہ اسلام امبیسیہ پرتگال پاکستان اسلامباد کی ویب سائٹ ہے اور ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کو دیا گیا ہے ہاؤس نمبر ایٹ سٹریٹ نمبر تھرٹی سکس ایف سیمن وان اسلامباد میں ان کی امبیسی ہے نمبر نیچے دیئے گے ہوئے جنرل انفرمیشن کے لیے نمبر آپ ڈائل کر سکتے ہیں ایمرجنسی کے لیے یہ نمبر ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جب پرتگال کے شہر ہیں اور پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ان کو کوئی ایمرجنسی ہے تو وہ اس ٹیلی فون نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں امبیسی کو آپ نے ایمیل کرنا ہے تو ایمیل اس ایمیل کے لیے یہ ایمیل انہوں نے دی ہوئی ہے اور اگر آپ نے کانسلر سیکشن میں ایمیل کرنے ہیں تو اس ایمیل پہ جا کے آپ جو ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی کوئیری ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں کہ جو لیگلائزیشن ہے ڈاکومنٹس کی اس کو کس طرح آپ نے کرنا ہے تو آپ نے کانسلر سیکشن میں جانا ہے یہاں پہ ہے لیگلائزیشن آف ڈاکومنٹس آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو آپ پہن جائیں گے اس پیج پہ تو اس میں پورا طریقہ کاروازے کیا گیا ہے جو لوگ لیگلائزیشن آف ڈاکومنٹس کرانا چاہتے ہیں اپنے کاغذات جو ہیں وہ پرتگال کی ایمبیسی سے اٹسٹ کرانا چاہتے ہیں اس کی تمام انفرمیشن یہاں پہ موجود ہے میں اپنے ان دوستوں کے لیے جو انگلیش جن کی زیادہ اچھی نہیں ہے یا جن کو پیریز جو ہے وہ سمجھ نہیں آرہی بہتر طور پہ تو میں ان کو واضح طور پہ یہ چیزیں جو ہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو آپ نے سب سے پہلے آپ کا پہلا قدم کیا ہے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ نے you will have to send an email اس email پہ اس پہ آپ نے email کرنا ہے اور email میں کیا mention کرنا ہے اس میں اپنا نام لکھنا ہے telephone number لکھنا ہے اور اپنا email address لکھنا ہے اور یہ اس لیے مانگا جاتا ہے کہ تاکہ آپ سے امیسی خود contact کریں اچھا جی اب جو ہے جن لوگوں نے اپنا email کے اندر یہ چیزیں send نہیں کی ہوں گی ان کو وہ اپنا نام telephone number اور email جن لوگوں نے exact نہیں send کیا ہوگا ان لوگوں کو وہ reply نہیں کرتے ان کو کوئی نہ telephone کال آئے گی نہ انہیں email کا جواب آئے گا تو اس لیے یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں نام telephone number اور email address آپ نے ان کو واضح طور پہ لکھنا ہے تاکہ وہ اس پہ آپ سے contact کر سکیں اور چونکہ بہت زیادہ تعداد میں email جاتی ہیں ہم ایسی خود کہہ رہی ہے تو یہ اس کا جواب آپ کو کب آئے گا دس working day میں آپ کے اس email کا جواب آپ کو آ جائے گا دس working day کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایسی ہر ہفتے پانچ دن کام کرتی ہے تو دو ہفتے لگ جائیں گے آپ کو اس کا جواب آنے کے لیے اور اگر اس میں کوئی چھٹی نہ ہوئی تو اگر دو ہفتے میں کوئی سرکاری شٹی بھی آگئی تو پھر جواب جو ہے دو ہفتوں سے زیادہ ہو سکتا ہے تو اس لیے اگر آپ نے email کی ہے تو دو ہفتے تک آپ نے انتظار کرنا ہے آپ کے email کا جواب آئے گا اور آپ کو appointment date دی جائے گی کہ آپ نے کس دن آکے اپنے documents کو لے کے آنا ہے اچھا پھر انہوں نے بڑے موٹے الفاظ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ please do not call the emergency phone number جیسا میں نے emergency phone number آپ کو بتایا تھا کہ legalization of documents جو ہیں اس کے لیے آپ emergency telephone number پہ آپ بالکل call نہیں کریں گے ورنہ آپ کی case کو خراب کر سکتی ہیں یہ چیزیں اچھا جی اور کیا چیز ہیں جی important notice کیا انہوں نے دیا ہوا ہے جو چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں please book your appointment request well in advance regarding the legalization of your documents انہوں نے کہنا ہے کہ آپ جو ہے advance میں اپنی booking کروا لیجئے تاکہ legalization of documents آپ کی مقررہ وقت تک ہو جائے اس کے بعد کہتے ہیں after scheduling of the appointment the embassy of islamabad will not entertain any read scheduling request تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اگر آپ اس کے بعد reschedule کرنا چاہتے ہیں اپنے اس جو time آپ کو دیا گیا ہے تو وہ possible نہیں ہے تو اس لیے آپ نے پہلے ہی سوچ سمجھ کے آپ نے اپنی booking لینی ہے please do not call the emergency phone number or send email regarding this matter اور اس حوالے سے جو booking کے حوالے سے آپ نے بھیج دی ہے ان کو booking کے لیے جو email ہے تو اس کے بعد emergency phone پہ call نہیں کریں گے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی مزید email بھیجیں گے تاکہ وہ اتمنان کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ booking کو دیکھ سکیں اور آپ کو apply کر سکیں تو طریقہ کاری ہے کہ آپ نے جس طرح بتایا گیا ہے وہ تمام چیزیں دیکھ کے آپ نے wait کرنا ہے کہ اس email کا جواب آجائے اور آپ کو time مل جائے کہ آپ نے کس دن آکے اپنے documents کو جمع کروانا ہے تو mode of submission of documents to be legalized جو stamp کروانا چاہتے ہیں documents وہ کس طرح stamp ہوں گے اس کی پوری detail دی گئی ہے number A ہے ایک number ہے in the documents to be legalized certificate carried out by the ministry of foreign affairs must be less than 90 days from the date of delivery of the documents 90 دن پہلے 90 دن سے کم وقت ہونا چاہیے جب آپ نے جتنے بھی آپ نے legalized certificates کروانے ہیں یا documents کروانے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ministry of foreign affairs سے کرنا ہے اور اس کے تین مہینی کے اندر اندر آپ نے یہ documents submit کرنے ہیں embassy کے اندر اچھا جی دوسری ہے جی on the day of appointment جس دن آپ کی appointment ہے you must present the original documents previously certified by موفا ministry of foreign affairs میں جب آپ appointment والے دن آئیں گے تو آپ original documents اور اگر کوئی پہلے سے صرف کے جاری کیا گیا ہے ministry of foreign affairs کی جانب سے تو وہ آپ ساتھ لے کے آئیں گے پلیز note that the legalization required prior certification of documents by the respective MOVA after which the ambassie will be able to recognize the authenticity of signature effects to the MOVA stem تو آپ نے جو legalization require ہے کیا ہے جو بھی متعلقہ آپ کی ministry of foreign affairs ہیں وہاں سے آپ نے ان کو legalize کروانا ہے پہلے وہاں سے آپ نے ان کو attestation کروانا ہے اس کے بعد ہی پورتگال کی امبیسی اس کو صحیح ہونے کی جو سٹیمپ ہے وہ آپ پہ لگائے گی اور دوسری صورت میں نہیں لگائے جن لوگوں نے اپنے ڈیپلوما یا ڈگری attestation کروانے ہیں اس کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ministry of education اس سے آپ نے کہتے ہیں بی ایس ایم ای ایم ایس ایم فیل پی ایس ڈی کی جو ڈگری ہیں وہ تمام ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے وہ attest ہوں گی اور اس کے نوے دن کے اندر اندر آپ جو جا سکیں گے attestation کروانے کے لیے لیکن یہاں پہ یہ بھی کہا کہ 90 days attestation validity does not علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے 90 دن کے اندر جا کے اپنی کروانی ہے legalize ministry of foreign affairs سے آپ نے attestation کروانے کے بعد اچھا یہ اگر آپ خود نہیں جا رہے ہے تو آپ نے اس کو authority لیٹر دینا ہے اور آپ کے جتنے ڈاکومنٹ ہیں اپنا پاس پورٹ یا اپنے شناعتی کارڈ کی کپی اس کو دینی ہے اور وہ good quality میں ہونی چاہیے اور ری ڈی پڑی جانی چاہیے اور اس کی quality اچھی ہونی چاہیے یہ آپ نے ان کو ساتھ دے کے بیجنا ہے اگر آپ خود نہیں جا رہے تو جو بھی آپ authority لیٹر لے جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ نے پاس پورٹ کی کافی یا اپنا شناعتی کارڈ نمبر لے کے بیجنا ہے اجر جی ٹرانسلیشن ڈاکومنٹس ہیں ان کی ٹیسٹیشن بھی چونکہ وہاں سے ہوتی ہے میسی سے ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے all documents must be duly attested by موفا پاکستان پاکستان سے تمام documents کو ٹیسٹ ہونا ہے اور یہ ٹرانسلیشن کیسی سارٹیفائی ٹرانسلیٹر سے ہی ہونی چاہیے ارجنل documents پاکستان شوڈ بھی ٹرانسلیٹ پورٹگیز اور انگلیش اور جو ارجنل documents ہیں وہ کس میں ٹرانسلیشن ہونی چاہیے پورٹگیز زبان میں یا انگلیش زبان میں پاکستان میں چونکہ زیادہ تر documents ہیں وہ پاکستان میں انگلیش میں ہوتے ہیں تو کو ایک دفعہ پھر بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس کانسلر اسلامباد پی پی پہ جا کے آپ نے ای میل کرنی ہے اسی طریقہ کار کے مطابق اور اپنی appointment کا انتظار کرنا ہے اور یہ بھی خیال لگنا ہے کہ اپنی ای میل کو کسی اور کو بھی فاروڈ نہیں کرنا ہے آپ نے صرف اسی نمبر پہ بھیجنا ہے کسی کو آپ نے یہ فاروڈ نہیں کرنی ایج documents must be valid attestation from موفا ministry of foreign affairs سے اس کی valid attestation ہونا چاہیے no more than 90 days 90 دن سے زیادہ اس کی مدد نہیں ہونی چاہیے accept for educational documents تاہم education documents ہیں وہ 90 دن سے زیادہ دن کے بعد بھی آپ جا کے کروا سکتے ہیں the documents must be delivered by the applicant himself documents جو ہیں آپ کا لے کے جانا ضروری ہے اور اگر آپ پاکستان کے اندر نہیں ہیں آپ پورتگال میں ہیں تو پھر آپ نے power of attorney دینا ہے کسی تیسرے بندے کو جو آپ کے بحاغ پہ جا کے اپنی آپ کی application لے کے جائے گا اچھا جی applicant can deliver more than one documents documents are related to his or her family اب یہاں پہ یہ چیز خاص طور میں مندے نظر رکھنی پڑے گی کہ جو آپ applicant جو بھی لے کے درخواست جا رہا ہے تو آپ اپنے ریلیٹڈ یا اپنی فیملی کے ریلیٹڈ کی documents جا کے وہاں سے test کروا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں اگر appointment لے لی ہے تو میں کسی x y z کے جا کے بھی appointment documents اس کو test کروا ہوں گا ایسا نہیں ہو گا تو انہوں نے کہا ان کے حوالے سے جو documents ہیں ان کی کوئی ضرورت ہے تو وہ آپ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی نہیں کروا سکتے کسی دوسرے کے documents آپ نہیں کروا سکتے proof of family must be delivered namely f rc family کا proof آپ میں کس صورت میں دینا ہے family جو نادرہ جاری کرتا ہے وہ ساتھ آپ نے لے کے جانا ہے ورنہ دوسری صورت میں آپ کے مشکلات آئیں گے اور وہ کوئی آپ کا document attest نہیں ہو اچھا کون کون سے documents ہیں جو پرتگار کی امبیسی جو attest کرتی ہے پہلا document ہے شادی کا نکاح نامہ ہے اس کو attest کرتی ہے دوسرا ہے جی birth certificate اس کو attest کرتی ہے تیسر کرتی ہے جو کسی کے بھی جتنے بھی certificate ہیں ان کو attest کرتی ہے اور اس کے بعد ہے جی criminal record certificate یہ جو ہے پولیس certificate جس کو ہم کہتے ہیں یہ attest کرتی ہے لیکن اس کے لیے پہلے مطلقہ جو پولیس district ہے یا جو پولیس authority سے ان سے آپ کو certificate لے جانا ہے اور اس کو attest کرے گی مفاصل کرنے کے بعد پھر attest ation ہوگی direct آپ ڈیک نہیں جائیں گی اچھ جو آپ نے دیا ہے کسی حوالے سے تو ان کو attest کرتی ہے ویگج certificate with the id card copy id card کی copies کے ساتھ ہی آپ نے تمام متعلقہ documents کو submit کرنا ہے the time of submission documents must be original visible and clear and the following form must be attached تو جب آپ نے documents submit کرنے ہے اس کے ساتھ آپ نے original or visible document لگانے ہے یہ ایسا نہیں کرنا کہ جس کو پڑی نہیں جاری ہو وہ جو ہے آپ اس کے ساتھ لگا دیں تو آپ کے ٹیسٹ کا document نہیں ہوگا تو اس لئے بہتر ہے پہلے سے ہی آپ original اور اس کی clear copies جو ہیں جا کے لے جائیں اس کے ساتھ آپ نے ایک form submit کرنا ہے جو فارم یہاں پہ موجود ہے جس کو download داؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ form کا لنک ہے یہاں سے جا کے آپ اس form کو download کر سکتے ہیں اچھا جی پلیز ایمیل اس جو سب میں آپ نے داکومنٹ کر لی ہیں اس کے حوالے سے بار بار ایمیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ سے داکومنٹ لے کے خود بجوا دیں گے آپ جو ہے کیا طریقہ کس طرح کا ہے یہ جب آپ download کریں گے تو یہ فارم آپ کے سامنے آجائے گا اس میں کیا چیزیں موجود ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پورتگا لیگلائزیشن آف ڈاکومنٹ میں پہلے نمبر پہ نام لکھنا دوسرے نمبر پہ پاسپورٹ نمبر آپ نے لکھنا ہے تیسرے نمبر پہ ایمیل لکھنا ہے چوتھے نمبر پہ آپ نے ٹیلی فون لکھنا ہے اور پانچ نمبر پہ لکھنا ہے ریزن ٹو لیگلائز ڈاکومنٹ کیا ریزن کون سی ریزن کی ویجے سے آپ ڈاکومنٹ کو سب ڈاکومنٹ کے ساتھ صرف یہ ایک فارم لگے گا اور اس میں آپ بتائیں گے کہ آپ کون کون سے ڈاکومنٹ یہاں پہ لیگلائز کرا دیں جیسے پولیس سرٹیفکیٹ جو ہے یہاں پہ ہو گیا ڈاکومنٹ جو ایڈوکیشنل کے ڈاکومنٹ ہیں ان کے لئے آپ پہ ڈاکومنٹ دینے ہیں اور ڈاکومنٹ سبس بھی ڈیوٹی اٹیسٹڈ بائی موفا منیسٹی اپ آن افیر سے تمام ڈاکومنٹ سے ٹیسٹڈ ہونے چاہیے ایس سارٹیفائی ٹرانسلیشن جس میں نے پہلے کہ ایک سارٹیفی ٹرانسلیٹ جو سارٹیفائی ہونا چاہیے اور نکاح نامہ عام طور پہ اردو میں چنکے ہوتا ہے پاکستان میں نکاح نامہ بھی جو انگلیش میں آنا شروع ہو گیا جو نادہ سے جاری ہوتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن اگر نکاح نامہ پرانہ ہے تو اس کو آپ نے وہ کروانا ہے اس کی ٹرانسلیشن کرانی ہے ون سٹیم فرام موفا پر پیج ایکوز ٹو ون لیگلائزیشن اور جتنے ان اسلامبار reserve the right to request further documentation if deemed necessary and may call the applicant for an interview مسی جو ہے وہ اس کا یہ حق ہے کہ اگر آپ کے ٹیسٹیشن کے حوالے سے انہیں کوئی مزید معلومات چاہیے یا مزید documents چاہیے تو وہ آپ کے documents لے سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ٹیلی فون کے اوپر interview کریں فالس اور فالسیفائیڈ documents will lead to further consequences اور اگر آپ نے جالی documents کی ہیں تو آپ کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی یہ اس میں کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ پروسیجر فالو نہیں کریں گے تو آپ نے جو فیس دی ہوگی وہ نان ریفنڈ ہوگی وہ آپ کو واپس نہیں ملے گی remarks to be filled by the applicant آپ نے یہ remarks آپ سے ہیں وہ بھی آپ نے کرنا ہے applicants copy of cnc passport آپ نے attach کی ہے آپ نے یہاں پہ ڈک کا نشان لگانا ہے third person acting on behalf of the applicant اگر آپ کے بحاف پہ کوئی دوسرا person جا رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ yes کو ہی کرنا ہے ورنہ آپ نے یہاں پہ no والے پہ کرنا ہے ٹھیک ہے if yes do they proper power of ڈیٹ statement اگر آپ نے کسی کو آپ کی بحاف پہ کوئی جا رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ yes کرنا ہے کہ جی میں نے ان کو power of ڈانی دے دیا ہے اور ڈیٹ فیملی ریجیسی سرٹیفیٹ انکلوز اگر آپ نے فیملی کے حوالے سے دوسرے ڈاکومنٹس دیئے ہیں اگر اس کا جواب ہم نے yes میں دیا ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ میں نے yes فارسی سرٹیفیٹ میں نے وہ ساتھ لگا دیا ہے due to non compliance with the procedure of the legalization of ڈاکومنٹ legalization جو ہے اس کی اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو نمبر پہلا ہے application has been informed that the not legalize the document تو applicant کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ documents کو legalize نہیں کیا جائے گا applicant wishes to proceed with the legalization of the documents اور application اس کی خواہش ہے کہ وہ مزید اپنے legalization کے لیے وہ مزید process کرے گا تو اس پہ بھی documents رہے نا آپ نے لکھنا ہے کوئی چیز کہنا چاہتے ہیں بیسی سی تو آپ یہاں ریمارک میں وہ چیز لکھ سکتے ہیں اگر یہاں پہ جو سگنیچر کہتے ہیں applicant میں نے اس کو پڑھ لیا ہے اور میں نے آپ کی شرائط کو جو ہے وہ سمجھ لیا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ date اور time لکھنا یہاں پہ سگنیچر لکھتے ہیں یہ وہاں کی ambassie کے اس پہ staff کیا ہے یہ آپ نے نہیں کرنا یہ انہوں نے سائن کرنا ہے اس کی date بگرہ آج کی ویڈیو امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سا خیال لکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں مزید ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں اپنا خیال کی اللہ حافظ